میں نے کرش فور کی سٹوری لکھی ہے اور جو کہانی میں نے لکھی ہے وہ آج کے دور کے مابل اور ڈی سی سے کہی زیادہ بیٹر اور آسم ہے like the other day میں بیٹھا ہوا دور میں سوچ رہا تھا کہ کرش فور کی possible سٹوری کیا ہو سکتی ہے and i realized کہ کرش اتنا cool سپر ہیرو ہے but still آج تک کرش کے true potential اور کرش کے سٹوری کے true potential کو exploring نہیں کیا گیا the possible reason is کہ کرش کوئی plant سپر ہیرو نہیں ہے جب کوئی مل گیا کو بنایا گیا اور science fiction والے اس angle کو لوگوں نے پسند کیا despite the fact کہ کوئی مل گیا خود کئی جگہ سے copied تھی makers نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کہانی کو آگے بڑھایا جا اور ایک نئی story کو add کر کے اسی میں ہی adjust کر لیا جائے شاید اسی لئے vision پر grip نہ ہونے کے باعث کرش 3 اتنی unusual سی لگی تھی ہمیں کیونکہ makers کو پتا ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے فلم کے ساتھ like جس genre کی کرش فلم ہے اس genre کے لیے ایک بڑے vision کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا شروع کر رہے ہیں آپ کو کہاں پر اسے ختم کرنا ہے لیکن کرش والے case میں ہمارے makers کو صرف اتنا پتا ہے کہ یہاں پر ایک super hero ہے لیکن انہیں اتنا نہیں پتا کہ super hero کا motive کیا ہے اور super hero کو کہاں تک کیا کرنا ہے آپ کے پاس ایک proper world نہیں ہے آپ کے پاس اس دنیا کے proper rules نہیں ہیں principles نہیں ہیں آپ کے پاس characters نہیں ہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے in fact آپ کے پاس اپنے خود کے villains بھی نہیں ہیں آپ اب تک confused ہو کہ آپ کو villains انسان رکھنے ہیں normal human beings رکھنے ہیں یا aliens رکھنے ہیں اگر آپ کرش جیسے ایک iconic character کو ایک not so clear story کا part بنائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی marvel اور dc کسی بھی طرح سے اپنی story lines کو manipulate کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس pre arranged اور pre existing source موجود ہے جو کہ ہیں comics کرش کی فلموں کے case میں ہمارے character کو یعنی کرش کو introduce کرا دیا گیا ہے اس کے origin کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے تو اب ان pre existing چیزوں کو ایک cool plot میں add کرنا یہ مشکل کام ہے لیکن جو possible plot میں نے اپنے ذہن میں سوچا ہے وہ اتنا زیادہ awesome ہے کہ آپ اس سے کہانی کو ایک نیا turn دے سکتے ہیں اور آپ اسے اتنے grand level پر present کر سکتے ہیں کہ ابھی تک انڈیا میں ایسی کوئی بھی فلم نہیں بنی ہوگی جو میری والی کہانی ہے وہ نئی characters introduce کرتی ہے نیا plot introduce کرتی ہے اور ایک ایسی چیزیں introduce کرتی ہے جو کسی نے سوچی بھی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو mythology ہوگی آپ کا science fiction والا factor ہوگی سارے ہی آزات ہیں اس کہانی کے اندر میرے والے plot میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں کرش کے پوری دنیا کو اچھے سے explore کروں اور وہاں کی چیزوں کو define کروں میری والی story modern trends اور concepts کے according ہے اور اس میں کرش یونیورس کے ہر ایک loophole کو address کیا گیا ہر ایک چیز کے بارے میں explanation موجود ہے لیکھ تھوڑا سا سوچو کہ کوئی مل گیا کرش اور کرش 3 میں ابھی تک کتنے سوالات ایسے ہیں جن کا جواب ہمیں properly نہیں ملا ہے جیسے چھلانگ مارنے کے علاوہ کرش کے پاس super powers کون سی ہیں جادو نے صرف روہت کو super powers کیوں دی اس بارے میں ذرا سوچ کے دیکھو کہ جادو کے powers کے ایک چھوٹے سے fragment سے روہت اتنا زیادہ powerful بن گیا کہ وہ future دیکھنے والی ایک machine sunlight سے انسان کو زندہ کر دینے والی machine اور phenomena's develop کر لیتا ہے ان سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ جادو اپنے آپ میں کتنا powerful ہوگا اور سوچو ذرا بھائی کی اتنی genius اور powerful entity کسی not so normal بچے جیسے behave کرنے والے لڑکے کو کیوں ہی اتنی powers دے گی اب کچھ لوگ یہ argue کریں گے کہ جادو ترس کھاتا ہے روہت پہ اسی لیے وہ اسے اتنی powers دیتا ہے لیکن ترس کھانے کے لیے اس دنیا میں اور بھی کئی لوگ تھے لیکن جادو نے کسی کو بھی اپنی powers نہیں دی دی برو جادو اتنا زیادہ genius ہے وہ ایک ایسے point سے آیا ہے جہاں پہ لوگ اتنے advance ہو چکے ہیں کہ وہ light years کی speed سے travel کرنے والی چیزیں بنا سکتے ہیں space ships بنا سکتے ہیں تو کیا وہ کسی بچے کو دیکھ کر اس کو اپنی powers دے گا اس چیز کو میں نے اچھی طریقے سے اپنی والی story میں address کیا ہے اور میری اس والی بات کو ایک اور چیز proof کرتی ہے کہ جادو جاتے ہی بنا کسی physical contact سے روہت سے اپنی ساری شکتیاں واپس لے جاتا ہے اور بغیر کسی physical contact کے روہت کو وہ ساری powers واپس بھی دی دیتا ہے تو کیا جادو اپنے powers کو limit کر کے روہت کو صرف اتنی powers نہیں دے سکتا تھا کہ وہ ایک عام سی زندگی گزارے جیسے باقی سب ہیں روہت کا problem بھی یہی تھا تو وہ آسانی سے اس کا problem solve کر سکتا تھا اس کا علاج کر سکتا تھا لیکن کرش کے پاس literally اڑنے کی powers ہیں super human strength ہے اس کے پاس تو مطلب روہت کے پاس بھی ایسی powers تھی تو کسی ordinary بیئے کو اتنے powers دینے کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے اور جو spaceship آیا تھا کوئی مل گیا میں وہ آیا ہی کیوں تھا like bro مطلب تم seriously دیکھو کہ جنگل میں وہ aliens بس پھر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ کر بھی نہیں رہے ہوتے اور اچانک سے چلے بھی جاتے ہیں کچھ ہوتا بھی نہیں ہے میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن تب ہی شیئر کروں گا جب اس ویڈیو پہ مجھے اچھا رسپانس ملے گا تو do subscribe to the channel ویڈیو کو like کر لیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا اگر اس ویڈیو کو اچھا رسپانس ملتا ہے تو ایک یا دو دن کے اندر ہی وہ ویڈیو آ جائے گی ایزی سی بات ہے تو تب تک کے لیے peace out